ایکو می بیوٹیفل سٹوڈنٹس امید کرتی ہوں آپ سب کیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہو اپنا فیورٹ چینل سٹیڈی برکھولا آج کی ویڈیو ہے بیکن کے ایمپورٹنٹ ایسے فرنشپ کے بارے میں فرنشپ ایک بہت ہی خوبصورت رشتہ ہے ایک بہت ہی خوبصورت احساس ہے جس کے بغیر زندگی نامکمل ہے لیکن بیکن نے کس خوبصورتی سے اپنی ٹیکس کے تھروں اپنے اس ایسے کے تھروں ہمیں سمجھایا ہے اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل میں ٹیکس کو دیکھیں گے اس کے ایمپورٹنٹ پارٹس دیکھیں گے ایک سائی پیس کی ٹیکس کو پڑھیں گے دوسرے سائی پیس کی ایکسپلینیشن کو دیکھیں گے تو اس کو سمجھنے کے لیے ویڈیو کو آپ نے انٹرکز ضرور دیکھنا ہے بغیر ٹائم وچ کیے چلتے ہیں بیکن کیسے کی طرف لولی سوڈنٹ سب سے پہلے تو ہم دیکھ لیتے ہیں انٹروڈکشن کو کیا چیز ہے فرنشپ کیا ایسے ہے کیا اس کے بارے میں بتانا چاہ رہے ہیں فرنسیس بیکن دی ایسے یہ جو ایسے ہے اور فرنشپ دوستی کے بارے میں بائی فرنسیس بیکن اس نے لکھا ہے فرنسیس بیکن نے سیلیبریٹڈ اس چیز میں سیلیبریٹ کی جارہی ہے کیا چیز چشن کس چیز کا منایا جارہا ہے the intimacy intimacy کا جو مطلب ہے basically togetherness between درمیان کس کے friends کے درمیان which is subjected جو کہ basically موضوع ہے اس discussion کا to both prosperity prosperity جو word ہے وہ progress سے نکلا ہے یعنی کہ ترقی and adversity کا مطلب جو ہے misfortune without scumbling without scumbling کا مطلب ہے yes come سے ہے جس کا مطلب ہے submit to the clouds یعنی کہ بدل کس چیز کے بدل doubt شک کے jealousy کسی سے jealous ہونا ٹھیک ہے jealousy اختیار کرنا تو دوستی میں کیا چیز ہے without the submission of the clouds of doubt and jealousy between friends it's about togetherness it's about the intimacy it's about the progress it's about the misfortune in every difficulty the friends stand besides you they're sincere with you so basically this essay is about the friendship the essay was written on the request of his friend whose name is Toby Matthew so Francis ہے it had been hard for him that spark spark basically past tense ہے اس کا جو ہے basic word speak ہے it to have put more truth and untruth together in few words then in that speech whatsoever is delighted in solitude is either a wild beast or a god اب اب اس کی ایکسپلینیشن دیکھیں کتنی ہاؤو بیوٹیفولی بیکن پریزنٹس his point of view بیکن اوپنز ایسے یعنی کہ بیکن نے جو اپنا ایسے ہے اوپن کیا with a grand statement ایک بہت بڑی statement سے موڈرڈ شیپ اپ آفر ڈا ویوز آف ارسٹوٹل ارسٹوٹل کے ویوز کو شیپ اپ کرنے کے بعد اس نے کیا point of view دیا فائنڈنگ پلائیر تلاش کیا کرنا پلائیر کو خوشی کو in solitude یعنی کہ loneliness میں is contrary contrary یعنی کہ opposite to human nature human character and mind human کے character کے اس کی nature کے اس کے mind کے بالکل ایک opposite چیز ہے کہ وہ تنہائی میں خوشی محسوس کری he expresses اس نے بیان کیے his belief اپنے believe in rather strong words اور زیادہ strong words میں کس طرح سے anyone who should avoid fellow human beings جو بندہ اپنے human beings کو avoid کرتا ہے and retreat to isolation اور isolation کو وہ پسند کرتا ہے یا enjoy کرتا ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں milk جل جاتا ہے ٹھیک ہے retreat کر لیتا ہے isolation کو اپنی طرف تو وہ کیا کر لیتا ہے is regarded is regarded یعنی کہ اس کو level کس چیز کا دے دیا گیا تو the level of a wild beast ٹھیک ہے اب یہاں پہ isolation میں اس نے اگر آپ کو retweet کر کر basic مطلب دیکھا جائے تو withdraw ہے ٹھیک ہے اس کو کیا regard انہوں نے دے دیا wild beast کا مطلب کیا ہے جنگلی جانور کی ہے the other possibility دوسری possibility کیا ہے دوسرا ممکن چیز کیا ہے is that he is god کیا وہ خدا ہے اگر جو بندہ human کی psyche سے opposite چل رہا ہے جو بندہ کیونکہ human Aristotle نے کیا کہا تھا آپ کو میں ایک لائن بتاتی چلوں Aristotle says man is a social animal انسان کیا ہے معاشرے کا ایک social animal ہے یعنی کہ وہ معاشرے کے بغیر نہیں چل سکتا انسان کو یہاں پہ اس لیے وہ social animal کہتے ہیں کیا چیز ہے اب دیکھتے ہیں ہم کے second جو تیکس کی لائنس ہے وہ کس رہاں سے بیکن ان کو کر رہے ہیں explore for it is most true there is a natural and secret hatter and aversion towards society if any man had somewhat of the savage beast but it is most untrue that it should have any character at all of the divine nature except it proceed not out of a player in solitude but out of a love and desire to sequestor a man's self for a higher conversation such as is found to who have been falsely and fignetly and some of the heidens as api mendeus okay the son the canadian norma and roman mp empedocles the sicilian and apollonius of tyana and truly and really in divers of the ancient hermits and holy the fathers of the church backhand however it is not totally dismissive dismissive mean being ignored کس چیز کو بالکل بھی بیکن ignore نہیں کر رہے کس چیز کو loneliness of people who assiduously mean hardly active work shi away voyeur from the crowd раш عظم کر آنون وغاوڈ سے shy کرتے ہیں and head for the wilderness وردالak وارڈلنس کے دارہ جاتے ہیں pod bir canal سے projetی neurales جنگلی زندگی کی دارہ جاتے ہیں beccare realizes below and cutoff from others hold the mind مائنڈ کو کیا کرتا ہے to engage in deep deep contemplative deep competitive یعنی کہ غروف فکر کرنا thoughtful thinking میں انسان کو کس چیز میں مشغول کر دیتے ہیں engage کر دیتے ہیں thoughtful thinking میں throw such deep insightful deception of mind a person rediscovered himself جب جتنی ہی insightful جتنی ہی گہری سوچ ہوتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کا جو mind ہے وہ زیادہ explore کرتا ہے کس چیزوں کو perspective جو ہیں اس کے زیادہ improve ہو جاتے ہیں the truth and wisdom the down on the meditations mind so such prolong the isolation be profoundly rewarding for the hermit اس طرح کی جو hermit کا مطلب ہے lone lonely جو perspective جو چیزیں ہیں انسان کی meditations mind کو بہت زیادہ rewardfully strong بنا دیتی ہیں the consequences can be both questionable or desirable اور اس کے جو consequence نکلتا ہے اس کا result نکلتا ہے وہ بہت ہی questionable ہوتا ہے اور desire اب دیکھیں جی next text lines کیا ہمیں کہنا چاہ رہی ہیں آئیے اس کو سمجھ سے ہیں پہلے جی text ہے اور دوسرے میں explanation ہے but little do men perceive what solitude is and how for it extended extended جو ہے extend سے نکلا ہے for a crowd is not company and faces are but a calorie of pictures and talk but a thinking camber where is there is no love اب آپ دیکھیں اس کی explanation کو درہا گھو اچھیں one must learn ہمیں کیا کرنا چاہیے learn کیا کرنا چاہیے to differentiate فرق کرنا کس چیز میں difference کرنا between a crowd ایک بھیڑ میں and a kinship and a blood relationship kinship and relationship between society society کیا ہے معاشرہ ہے and friendship اور دوسری میں ٹھیک ہے one can be lonely کوئی ہو سکتا ہے اکیلا inside a multitude to multitude پھر آ دے گا crowd میں بھی کوئی اکیلا ہو سکتا ہے faces of people may turn out انسان کے جو faces ہیں وہ turn out ہو سکتے ہیں وہ بدل سکتے ہیں fleeting fleeting کا کیا مطلب ہے fleeting pictures are the pictures ٹھیک ہے momentary fleeting کا مطلب لکھے momentary pictures if the persons are not engaged with اگر انسان ان چیزوں سے engage نہیں ہوتا a conversation a conversation devoid ٹھیک ہے جو conversation وہ کس طرح کی ان کی ہوگی devoid of passion devoid سے مراد ہے without passion جذبوں سے feeling سے may be akin akin کا مطلب ہے kind of to the sounds of a tinkling campbell tinkling campbell basically instrument کا نام ہے a barren خالی monologue which hardly causes جو بہت مشکل سے کیا کرے گی ripple کرے گی ripple کا مطلب ہے لہر ٹھیک ہے لہر اس کو کہتے ہیں a small wave or a slight kind of movement of a surface ٹھیک ہے تو اس طرح کی movement sounds مطلب انسان کی feelings جو ہیں without passions without feelings ہوں گی تو kind of a sound instrument sound ہوں گی جو کہ خالی پیلی کیا ہوگی ایک monologue ہوگی خود سے ہی کلامی ہوگی جب آپ لوگوں میں اٹھ بیٹھے گے نہیں لوگ آپ کی سنیں گے نہیں تو وہ کیا ہوگا ایک monologue ہوگا جو بہت ہی speech ہوگی kind of speech انسان کی speech ہے خود کے ساتھ اور اس میں انہوں نے کافی اچھا ہمیں سمجھانے کی کوشش کی کہ کس طرح سے آپ کو crowd میں اور friendship میں فرق کرنا چاہیے کس طرح آپ کو relationship میں difference کرنا چاہیے تو یہ جو text ہے یہ explain کر رہی ہے the latin adage is methit methit جو ہے past میں sentence ہے تو اس میں ہے meet with it a little magna solitudo because in a great town friends are scattered so that there is not that fellowship for the most part which is in less neighborhoods but we may go further and affirm most truly that is a mere and miserable solitude to want true friends without which the word is but a wilder net and even in this sense also of solitude how so ever in the fame of his nature and affections is unfit for friendship he take it of the beast and not from humanity the latin adages save the latin adages what are talking magna see vitis magna solitude it's a kind of phrase magna sea vitis magna solitude it's a kind of phrase it's a latin phrase that means a great city is a great solitude that a great city what is a great city that a great city is a great city it's a great city they big city big city big city big city where crowd is a great city will be more than will be more there is so because people live in areas where people live in areas separated from one another by long distances people live in many different places پہ رہتے ہیں it makes it impractical to traverse such long distance to meet friends and relations تو یہ کیا ہو جاتا ہے یہ بہت ہی different اور بہت ہی difficult ہو جاتا ہے جب آپ سے لوگ دور آتے ہیں تو different concept آ جاتا ہے جو اب بڑی cities میں آ رہا ہے اس میں لوگوں کو ایک دوسرے سے جو سائیڈ ویس پہ سیکھے رہتے ہیں سائیڈ ویس پہ رہتے ہیں دور رہتے ہیں تو relations میں ملنے میں بہت تائم لگتا ہے the large size of the city is therefore an impediment on the way of people cultivating friendship تو یہ کیا اس سے کیا ہو رہا ہے friendship cultivate ہو رہی ہے cultivate کا مطلب کیا یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ خاتمہ ہو رہا ہے friendship کا کیا ہو رہا ہے خاتمہ ہو ایتی ہے which one another دوسرے سے in a small town or small city people tend to live people کیا کہتے ہیں ان کا رجان کیا ہے to live at a shorter distance بہت ہی کم distance پہ from each other ایک دوسرے سے رہتے ہیں so they befriend each other and live like a well-naked community تو وہ کی سکتے ہیں a principal fruit of friendship is the ease and discharge of the fullness and swelling of the heart which passions of all kinds do cause and induce اب دیکھیں friendship must have feelings کیا ہونا چاہیے کہ friendship میں feelings ہونے چاہیے پیشنس چلز بات as its main strand strand کا basic جو مطلب ہے fiber ہے اس کا یہاں پہ کہنے کا مطلب ہے کہ feelings اور passions ایک fiber کے طور پہ کام کرتی ہیں friendship میں it should be a bond kind of a bond ہے کس کے درمیان between the hearts دیلوں کے درمیان where one shares the emotions جہاں پہ کوئی اپنی emotions share کر سکتا ہے of his friend in full mirror پورے جذبات کے ساتھ پوری پرمائش کے ساتھ without boundless full mirror سے مراد یہاں پہ ہے unlimitedly he or she can share his feelings his emotions to his friends or our friend تو وہاں پہ اپنے کوئی بھی friend اپنے کسی friend کو اپنے دل کے پورے طریقے سے جذبات کو convey کر سکتا ہے تو یہ fiber کے طور پر ہمارے لئے کام کرتی ہے کیا کام کرتی ہے دوستی we know disease of stoppings and suffocations are most dangerous stoppings آپ سمجھ سکتے ہیں کہ air breeze جو ہے جب close ہو جاتی ہے اس کے لابہ suffocations جب ہمارا دم کرتا ہے are the most dangerous in the body and it is not most otherwise in the mind you may take sarza to open the liver steel to open the spleen flowers of sulfur for the lungs custodium for the brain but no receipt open the heart but a true friend to whom you may impart griefs joy spheres hope suspicions counsels and whatsoever light upon on the heart to oppress it in a kind of civil shift or confession اب آپ اس کی explanation کو سمجھیں we all know ہم سب جانتے ہیں کیا جانتے ہیں how deliberating how deliberating اب deliberating کا جو آپ مطلب سمجھیں جان بوجھ کر کیا مطلب ہوتا ہے اس کا جان بوجھ کر کیا کرنا and fatal heart fatal heart جو دل ہے اس کے ailments can be دل کے جو آپ کا جو دل ہوتا ہے sudden cardistic arrest کو کہا جاتا ہے fatal heart sudden loss of heart activity due to irregular heart system کو کہا جاتا ہے fatal heart ailments can be pleasant and intimate conversation with a friend brings back wider to the heart اگر آپ کسی اپنے دوست سے کرتے ہیں communication اگر آپ کا دل رک جاتا ہے یا دل کا system اچانک سے بند ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے جب اپنے دوست سے کرتے ہو communicate اچانک سے جوش آ جاتا ہے کس کو دل کو it elevates the mood banish depression and help the heart patient to recover تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ دل جو ہے جب دل کو خون جاتا ہے تو ہمارا mood جو ہے بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ہماری banish ہو جاتا ہے depression ختم ہو جاتا ہے ہمارا جو heart patient ہے وہ کیا ہونا شروع ہو جاتا ہے recover ہونا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے آپ سمجھتے ہیں کہ دوستی بہت ہی important ہے جس سے انسان کوئی بھی مماری میں ہوتا ہے تو وہ recover ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ there is no pan panachia for the heart disease which can be match the curative value of the presence of good friends by the sick person besides اب دیکھیں کہ کوئی ایسی remedy موجود نہیں ہے جو heart کے sick patients کو ایسے ٹھیک کر بہت ستا ہے یسی یسی ع Ruہ کھیں OS ہی ڈی ع SAMR allá ڈی 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 �πی ڈی as they purchase it many times at the hazard of their own safety and greatness beckon then gives the example of the mongres and kings and the elite who go to a new year langues to be friend good and worthy people کہ کس طرح سے انہوں نے کتنی خوبصورت بات کی کہ جو بادشاہ ہیں اس کے لئے آپ بادشاہ ہوں کہ جو بادشاہ ہیں a person who over a kingdom or empire اور جو بہت یہ بہت لوگ ہیں ان کو بھی جو good friends ہوتے ہیں worthy people ان کے ساتھ ہی وہ دوستیاں کرتے ہیں the rich and the powerful with the ruins of government in their hands seek out the claim of the society to give the player of friendship اور rich people جو ہیں basically جو بہت ہی پلائیر وہ گین کر پاتے ہیں ان کے ہینڈ میں seek out کر پاتے ہیں to bring in the good people the king and mongres give the generous rewards of wealth and bestowal of honor اور جو rich people ہیں انہیں دوستوں کو کیا کرتے ہیں وہ بہت ہی کینسی تحفے دیتے ہیں تحفے دیتے ہیں اس کے علاوہ وہ کیا کر سکتے ہیں ان کے ساتھ بہت ہی بہت ہی جک کے زیادہ وسیعت اداد میں ان کو کیا کہہ دیتے ہیں عزت دیتے ہیں تحفے دیتے ہیں such efforts to cultivate friendship can be fraught at times at the hands picked friends may turn hostile causing harm to their benefactors ٹھیک ہے اب زیادہ efforts لگانا cultivate friendship کو ہتم کرنا تو اس سے کیا ہو جاتا ہے بعض اوقات بہت سے time hand pick friends may turn hostile اور اس طرح کے دوست ان کو بہت زیادہ عزت دے جاتی ہے بعض اوقات وہ ہمارے دشمن بھی بن جاتے ہیں اگر وہ دوستی صحیحاتوں میں نہ جائے وہ اگریسیب بھی ہو جاتے ہیں اگریسیب ہو جانا یا اپوز ہو جانا ایورس ہو جانا causing harm to their benefactors اور وہ اپنے benefactors کو جو لوگ ان کو فائدہ دیتے ہیں ان کو harm بھی دینا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو یہ تھی ٹیکسٹ اب اس ٹیکس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں فار پنسس کس کے لئے پڑیوں کے لئے پنسس کے لئے شلزادیوں کے لئے اگر آپ دیکھیں اس میں اگر آپ دیکھیں یہ بہتار ہے اگر آپ دیکھیں اگر آپ دیکھیں اگر آپ دیکھیں وہ ٹوٹ نہیں پاتا ہے کسی انڈیویجویل کے لیے وہ کسی کو بسند کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنے نزدیک لانے کے لیے رولرز ریز دیر سٹیٹس اور گیو دن ایڈمنیسٹریٹیو پاورز رولرز کیا کرتے ہیں ان کو کچھ اپنے سٹیٹس دے دیتے ہیں اس کے علاوہ انہیں کچھ ایڈمنیسٹریٹیو پاورز دے دیتے ہیں ان کی دلوں کو جیتنے کے لیے ان کی دوستی کو پانے کے لیے ان کی جو انٹینشن ہے ان کا جو پوائنٹ آف یو ہے ان کا جو مائنڈ ہے وہ اس طرف ہوتا ہے ہاوہور سچ جینروسٹی اور ایگرنس to elevate انڈیویجویلس to keep them in good humor may sometimes bring unanticipated harm اب آپ دیکھیں کہ اس طرح چیزیں ان کے لیے انٹیڈوٹ کی طرح ہامفل بھی ہو جاتی ہیں انڈیویجویل کے لیے ایگرنس اور جینروسٹی this become the possibility when the person chosen is intrinsically wicked in his intent اگر وہ صحیح طریقے سے اور ریکھنے سٹیٹس کے ساتھ سے شہزادے شہزادیاں دوستی کرتے ہیں but اگر ان کے دل میں wickedness ہے wickedness you mean to say evilness sinfulness ان کے دلوں میں کیا ہے ان کے دلوں میں اگر ان کے لیے عزت نہیں ہے یا ان کے دلوں میں ان کے لیے احترام نہیں ہے یا دھوکہ دہی ہے نیچرل وے میں تو وہ ان کے لیے ہامفل بھی ہو سکتا ہے پرنسز کے لیے اور سٹیٹس پیپل کے لیے اب ہم دیکھیں the modern language modern language میں کیا ہوتا ہے give on to that person's time of favorities and privators as if it were matter of case or conversation اب اس explanation سمجھیں the individuals entering the coterie of the swarian or term as favorities favorities وہ لوگ ہوتے ہیں جو پر سندیدہ ہوتے ہیں اور privator کا مطلب ہے private friend in modern language ٹھیک ہے na favorities become use کیا گیا اور private دوز کا دیز انڈیویجوال یہ جو انفرادیت ہیں میری صرف ایک grace کیا کر دیتے ہیں صرف یہ grace کو بڑھا دیتے ہیں and give company like a friend اور company دیتے ہیں ایک friend کے طور پر ان کو دیکھیں جو دوسرا fruit ہے friendship کا کیا ہے the second fruit of friendship is helpful and so as the first is for the affection for friendship maketh indeed a fair day in the affections from storm and tempests but it maketh daylight in the understanding out of darkness and confusion of thoughts strengthening of personal affection strengthen کرنا کس کو personal affection کو and bonding apart the other benefit is the healing آپ کو کیا کرتا ہے heal کرتا it sharpens mental functions to دماغی جو functions ہوتے ہیں ان کو بھی sharp کرتا ہے friendship tempers down the effects of the storm of life mashallah friendship کے آپ سب کا کیا ہوتا ہے آپ کے زندگی کے storm ہیں وہ دون دلا جاتے ہیں آپ کی تقلیفیں کم ہو جاتی ہیں and bring sunshine and cheer to one's life اور زندگی میں ہمارے کیا کرتے ہیں sunshine لے کر آتے ہیں اور cheer یا خوشیاں لے کر آتے ہیں کس کی زندگی میں one's life it enables one's to think clearly یہ کیا کرتے ہیں کہ کسی کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ اچھے سے سوچ سکے بعض وقت ہمارے کچھ depression کا شکار ہو جاتے ہیں تو friendship کیا کرتی ہے ان کے دماغوں کو sharp کر دیتی ہے اس کے بعد ان کے ill effects of کرتی ہیں تو بہت خوبصورت بات جو ہے بہت کنوے کر رہے ہیں یہاں پہ after these two noble fruits of friendship peace in the affections and support of the judgment followed the last fruit which is like the pomegranate full of many kernels I mean aid and bearing a part in all actions and okayans so far we have learned about we may the two benefits resulting from friendship one related to emotions the other to understanding and judgment کہا گیا ہے کہ اس میں دو emotions ہیں دو main benefits ہیں دو فائدے ہیں friendship کے جو result نکالتے ہیں کس چیز کا ایک تو ہے emotions دوسرا کیا understanding اور judgment اور جو concluding statement ہے جو conclusion ہے بیک ایک کا یہ کہنا ہے جیسے پومیگرانٹ ہے fruit اس کے اندر parts ہیں particles ہیں اسی طرح friendship میں particles ہیں کس چیز کے help کے اور ان تمام واقعات میں ان تمام problems میں action لینا جو کسی دوست جب کوئی دوست hurdles میں ہوتا ہے مسئیبت میں ہوتا ہے example دی گئی ہے پومیگرانٹ انار کی کسی طرح کے جو ہیں ان ہی hurdles میں انار speak to his son but as a father to his wife but as a husband to his enemy but upon terms whereas a friend may speak as the case requires and not as it certain with the person but to enumerate these things where unless I have given the rule where a man cannot fitly play his own part if we have not a friend he may quit the stage a friend may be a good mediator may be a friend کہ آپ اچھا mediator ثابت ہو ٹھیک ہے when a message convey جب ایک message convey کرتے ہیں اپنی wife کو یا اپنے son کو تو اس طرح سے convey نہیں کر پاتے یا اپنے enemy کو تو اپنے دوست کو آپ اس طرح سے easiness کے ساتھ convey کر رہے تو society سے cut off ہو جاتا ہے society کے لئے friendship اس طرح بہت necessary ہے ہمارے لئے زندگی میں بیکن جو ہیں یہ فالو کر رہے ہیں آئیڈیا کو ریسٹوٹل کے ریسٹوٹل کہتا تھا کہ man is a social animal کے انسان جو ہے معاشرتی حیوان ہے معاشرتے کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا اس طرح وہ کہتے ہیں ہم فرنس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے انفٹ ہیں society کے لئے تو بہت خوبصورت امید کہتی ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا